بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے سیول پروسیجر کورڈ کا آرڈر نمبر ٹوئنٹی ون اور اس سلسلے کا آج ہم آخری پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ نائنٹی سیون سے لے کر ایک سو تین تک ہیں یا رولز آپ کو کہہ سکتے ہیں رولز جو ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ کائنڈی یہ جو میرا چینل اپلیٹ پار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اوزلہ بزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ابرے گا آپ اس کو بھی کائنڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے ہیں تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی اوپر ہوں تو اس کی سب سے پہلے جو سیکشن آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے یا اس کا جو سب سے پہلا رول جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اکیس کا وہ ہے نائیٹی سیون نائیٹی سیون کہتا ہے کہ ریسٹرین ریسٹنس اینڈ آبسٹریکشن ٹو پوزیشن ایموول پروپرٹی اب اس میں انہوں نے کہا کہ جب غیر منقولہ جائدات اس کے اندر جو مضامت کی جاتی ہے یا جو رکاوٹ کھاڑی کی جاتی ہے حصول قبضہ کے لیے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر ڈگری اولڈر یا آکشن پرچیزر اپنی ڈگری کی سیٹسفیکشن کے لیے باہکم عدالت وہ اس پروپرٹی کے اوپر جاتا ہے جو پروپرٹی اس کو عدالت نے گرانٹ کی ہے تو موقع پر جا کر پتا چلتا ہے کہ اس ارازی کا جو قابض ہے یا اس ارازی کے اندر جو قرائدار بیٹھا ہوا ہے یا جو ادھر مزارہ بیٹھا ہوا ہے وہ قبضہ دینا نہیں چاہتا اس کے اندر مضامت کرنا چاہتا ہے رکابٹنگ کھڑی کرتا ہے تو پھر ڈگری ہولڈر اور جیجمنٹ ڈیٹر کا یہ کام ہے کہ وہ مطلقہ عدالت کے اندر جائے اور سیکشن 97 کہتا ہے درپاس دے کہ میں موقع پر قبضے کے لیے گیا اور ان لوگوں نے درمیان میں رکاوٹ ڈالی اور مجھے قبضہ دینے سے انکاری ہیں اس کے اوپر کوئی حکم صادر کیا جائے تو عدالت پھر جس فریق نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے اس کو عدالت کے اندر بلاتی ہے اس کا موقف سنتی ہے ان کو بزریہ سمن عدالت طلب کرتی ہے ان کا موقف سنتی ہے اور اس کے بعد جو مناسب حکم ہوتا ہے وہ صادر کرتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول 98 98 کہتا ہے کہ ریزسٹینٹ اینڈ آسٹیکشن بائی ججمنٹ ڈیٹر جب کسی جائداد کی حوالگی جب کسی عدالت نے کسی ڈگری آرڈر کو دیئے ہو یا کسی آکشن پرچیزر کو دیئے ہو اور اپنا ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ قبضہ دینے سے انکاری ہو مدیون جو ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ قبضہ دینے سے انکاری ہو تو وہ پھر ضروری یہ ہے ایڈ ڈگری آرڈر کے لیے یا آکشن پرچیزر کے لیے کہ جس کو عدالت نے قبضہ سمبالک دے دیا داکومنٹ کے اندر قبضہ دے دیا وہ جائیں اور عدالت کے اندر درخواست موب کریں اور عدالت سے کہیں کہ جناب وہ شخص جو ہے جیجمنٹ ڈیٹر وہ تو قبضہ دینے نہیں چاہتا یا وہ وہ خود قبضہ نے دینا چاہتا یا اس نے ادھر اپنا کوئی بندہ کھڑا کر رکھا ہے یا اس نے اپنے بندے کھڑے کر رکھے ہیں یا وہ کوئی ایسا وہ ایکٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے نقص امن کا خطرہ ہو تو پھر عدالت یہ کرتی ہے کہ اس مدیون کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے کم از کم ایک مہینے کے لیے یا اس کے ساتھ جو بندہ ریسسٹنٹ کر رہا ہو یا کوئی ایبسریکشن اس نے کھڑی کر رہی ہو جا رکاوٹ کا باعث بن رہا ہو تو عدالت اس کو بھی اٹھا کی جیل کے اندر ڈال دے گی تیس دنوں کے لیے اس کے بعد آ جاتی ہے آ جاتا ہے رول نائٹی نائن رول نائٹی نائن کہتا ہے کہ ریسسٹنٹ اینڈ آبسٹریکشن بائی بونوفائیڈ کلیمیٹ جب کوئی مضامت مثال اس کے میں یا بالفاظی دیگر آپ یوں کہنا چاہوں گا کہ جب ڈگری دار یا آکشن پرچیزر ارازی کے اوپر قبضے کے لیے موکے پر جاتی ہیں اور موکے پر جا کر ان کو پتا چلتا ہے کہ اس ارازی کے اوپر کوئی شخص قابض ہے اور وہ ان کے قبضہ ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ عدالت کے اندر درخواست لیں گے قبضے کے لیے کہ ہمیں بزریہ عدالت یا بزریہ پولیش یا جیسے بھی صورت ہے قبضہ دیا جائے اور عدالت پھر اس بندے کو جس نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو بزریہ سمن عدالت طلب کرتی ہے اگر وہ مدیون نہیں ہے اگر وہ جیجمنٹ ڈیٹر نہیں ہے تو عدالت اس کو سمن طلب کر کے بلائے گی اور کہے گی ہاں بھائی کیوں اگر وہ بندہ عدالت کے اندر آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ اس کے پاس بونافائیڈ اس کا پوزیشن ہے اور میں نے جیجمنٹ ڈیٹر کا میرے سے یہ معایدہ ہوا تھا یا اس نے میرے پیسے دینے ہیں یا یہ جائدات جو ہے کسی اور زمن کے اندر میرے پاس پڑی ہوئی ہے یا اس کے اوپر میں قابلز ہوں عدالت اگر سمجھتی ہے اس کے جو اس نے ریزن پیش کی ہیں اس نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ قابل پر زیرائی ہیں وہ اس کا لافل ایکسکیوز ہے وہ ٹھوس شوائد رکھتی ہیں تو عدالت جو درخواست دے گا ڈگری ارڈر یا پھر آکشنٹ پرچیزر قبضہ اوالگی کی تو وہ عدالت پھر اس درخواست کو مسترد کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ہنڈرڈ رول سو اس میں یہ ہے کہ ڈسپوزیشن بائی ڈگری ارڈر آر پرچیزر اور اس کے ساتھ ہے ایک سو ایک یہ سو اور ایک سو ایک یہ رول ایک سو اور ایک سو ایک یہ دونوں آپ نے ملا کر پڑھیں گے تو تب آپ کو بات کی سمجھ آئے گی جیسے نہیں ہوتا جی کہ سیکشن دیس ریڈ ویڈ دیس اب آپ نے رول ہنڈرڈ ریڈ ویڈ رول ایک سو ایک تو تب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اس میں اندر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں سی پی سی بنانے والے اس کے اندر انہیں نے کہا پہلے میں پہلے کا ٹاپک دیا کہ ڈسپوزیشن بائی ڈگری ارڈر اور آرکشنر پرچیزر اور دوسرا ایک سو ایک کا انہوں نے دیا کہ بونافائیڈ کلیمنٹ تو بی ریسٹورڈ تو پوزیشن کہ جو بونافائیڈ کلیمنٹ ہوگا اس کا قبضہ بال کر دیا جائے گا اب سور ایک سو ایک سو ایک کیا کہتی ہیں یہ دونوں کہتی ہیں اگر کسی قابض کو جو بونافائیڈ قابض ہے کوئی ڈگری دار یا آکشنر پرچیزر اس کو ارازی سے بدخل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہیں اگرچہ کہ وہ لیگلی طور پر قابض ہوتی ہیں لیکن وہ اگر وہ قابض ہو جاتی ہیں سوری اور اگر وہ شخص عدالت کے اندر آ جاتا ہے اور عدالت کے اندر اپنی بدخلی کو یا اپنے ڈسپوزیشن کو عدالت کے اندر آ کر چیلنج کر دیتا ہے تو پھر جو اگزیکیوٹنگ کورٹ ہوتی ہے پھر وہ ڈگری اولڈر یا آکشنر پرچیزر جو ہوتا ہے اس کو نوٹس جاری کرتی ہے کہ بھائی آپ فلان تاریخ کو عدالت کے اندر آپ فلان تاریخ کو عدالت کے اندر آ جاؤ تاکہ یہ میٹر جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا سکے تو جس دن وہ دونوں پارٹیاں یا دونوں فریق آ جاتی ہیں عدالت کے اندر تو پھر عدالت جو ہے اس کی امپارشل انکوائری کرتی ہے اگر امپارشل انکوائری کے اندر اس شخص کا جو پوزیشن ہے وہ بونفائیڈ پایا جائے وہ حقیقی پایا جائے یا وہ لیگل پایا جائے یا اس کا اپنا کوئی حق ہو جو اس نے جیجمنٹ ڈیٹر نے وائلیٹ کیا اس کی وجہ سے اس کی زمین جو ہے وہ اندر پوزیشن ہے تو پھر عدالت جو ہے اس شخص کا جو تیسرا شخص ہوگا اس کا قبضہ بحال رکھے گی اب دوستو آ جاتا ہے رول ایک سو دو اب رول ایک سو دو کیا کہتا ہے رول ایک سو دو کہتا ہے کہ رولز نہ اپلیکی بل ٹو ٹرانس فری پینڈنٹ لائٹ اب یہ پینڈنٹ لائٹ کیا ہوتا ہے یہ پینڈنٹ لائٹ ایک لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیورنگ دی کورس اپ پروسیڈنگ دیورنگ دی کورس اپ ٹرائن دیورنگ دی کورس اپ ایکزیگیوشن یعنی کہ دوران سمات مقدمہ یہ جو پینڈنٹ لائٹ جو ہے اس کا جو آپ اگر ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ اردو میں جو مطلب بنتا ہے وہ ہے دوران سمات مقدمہ یا دوران کروائی اجراء یہ بنتا ہے اب انہوں نے کہا جی کہ یہ رول جو ایک سو ہے اور ایک سو ایک ہے یہ جو ہیں ایک سو دو کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے کب نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ڈیفینڈنٹ یا کوئی جیجمنٹ ڈیٹر اگر ڈیفینڈنٹ آفٹر ڈی انسٹیوشن آف سو دوہ دائری کے بعد یا یہ جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے اس کے خلاف جب ایکزیگیوشن پٹیشن ڈگری اولڈر عدالت کے اندر لے کر آ جاتا ہے اس کے بعد یا دوہ دائری کے بعد مدالعہ یا پھر اگزیگیوشن پٹیشن کے بعد یہ جیجمنٹ ڈیٹر وہ پراپرٹی جو مقدمے کے اندر ہے وہ کسی تیسرے بندے کے اوپر وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے چاہے وہ سیل کر دیتا ہے چاہے وہ مارٹی گیٹ کر دیتا ہے چاہے وہ جو بھی کرتا ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے تو ٹرانسفری جو ہوگا جس بندے کو دی گئی ہوگی یہ سی پی سی بنانے والے یہ کہتی ہیں کہ ان کو دفعہ سو اور ایک سو ایک کے تحت ان کو تحفظ اصل نہیں ہوگا ان کو کوئی تحفظ سو اور ایک سو ایک کے تحت کوئی تحفظ اصل نہیں ہے اور اگر انہوں نے اپنے کسی ٹائٹل کا دفعہ کرنا ہے اگر اس نے جو ٹرانسفری ہے اس نے اپنے کسی ٹائٹل کا دفعہ کرنا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ایکزیگیوشن پٹیشن لگی ہوئی ہے اس کے اندر پارٹی بن جائے یا جو دعو اس نے پلنٹیف نے دائر کیا اور ڈیفینڈنٹ نے اپنی جگہ اس ٹرانسفری کے اوپر اس کو ٹرانسفر کر دی کسی بھی ٹائٹل کے تحت چاہے سیل کر دی چاہے بیہ کر دی یا مرٹیگیج کر دی یا جو بھی کی وہ اس کے اندر پارٹی بن سکتا ہے وہ پارٹی بن جائے اگر ایگزیکیوشن کے اندر آیا ہے تو پھر اس کے اندر پارٹی بنیں تو پھر عدالت جو ہے اس کو ان دونوں سیکشنوں کے اپنا رولز کے تحت سو اور ایکسوے کے تحت اس کو تحفظ اثر نہیں ہے وہ عدالت کے اندر ڈیریکٹ آئے گا اور جو اپنی اس جو ٹائٹل ہے اس کو عدالت کے اندر آ کر اس کے اندر اس کو چیلنگ کرے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں یعنی جب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکسو تین ایکسو تین کہتے ہیں کہ سرٹن آرڈرز کنکلوسیف اینڈ سوٹ بارڈ اب یہ جو ایکسو تین کے تحت جو مقدمہ ہے یہ ایک سرٹن آرڈر ہے کنکلوسیف ہے یا یہ ایکسو تین کے تحت پر ڈیل ہو سکتا ہے کیسے جب کوئی بندہ درخواست دیتا ہے چاہے وہ ڈگری اولڈر ہے یا آکشن پرچیزر ہے رول نائنٹی سیون کے تحت رول نائنٹی سیون کے ہے کہ کسی شخص نے اس کی جائیدات کے اوپر قبضہ کر ریا یا اس کو وہ جو ہے سوری قبضہ نہ کر لیا بلکہ کوئی شخص جس کے خلاف اس کو قبضہ مطلوب ہے وہ شخص ان کی جائیدات کا قبضہ نہیں دے رہا تو ستانوے کے تحت نائنٹی سیون کے تحت یا ڈگری اولڈر یا آکشن پرچیزر ہیں یہ عدالت آئیں گے اور عدالت کے اندر آ کر جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے ان کے اندر درخواست دیں درخواست دیں گے کہ ہمیں جو قبضہ ہے بذریہ عدالت دلوایا جائے اور وہ نائنٹی سیون کے تحت درخواست دیں گے اس کے بعد ایک تو یہ ہو گئے ٹھیک ہے اس میں جو فریقیں مخالف ہیں اب جب یہ ڈگری اولڈر اور آکشن پرچیزر ایک سو تین کی بات ہو رہی ہے رول ایک سو تین کی اب اگر رول نائنٹی سیون کے تحت کوئی آکشن پرچیزر یا ڈگری اولڈر یہ دونوں ستانویں کے تحت درخواست دے کر آئے ایکزیگیوٹنگ گوڈ کے اندر کہ جناب ہمیں قبضہ دلوایا جائے ٹھیک ہے قبضہ کس سے دلوایا جائے جو اپیزٹ پارٹی ہو اب جو اپیزٹ پارٹی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یا درخواست آ جاتی ہے رول ہنڈرڈ کے تحت کہ جس میں ڈگری اولڈر نے یا آکشن پرچیزر نے کسی جگہ پر وہ کسی بندے کو ڈس پوزیس کر کے وہ جو قبضہ ہے وہ حاصل کر لیا جب اس میں ڈگری اولڈر کا جو اس میں ان کا جو ڈیفینڈنٹ ہے ریسپانڈنٹ ہے ستانویں کے تحت جو ان کا ریسپانڈنٹ ہوگا اور جو بندہ ہوگا سو ہنڈرڈ کے تحت آئے گا وہ جو ڈگری اولڈر جو ہوں گے اس میں وہ ریسپانڈنٹ ہوں گے اب یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے جو مخالف ہیں ان کا اگر ٹائٹل کی اوپر کوئی جھڑا ہے ایک سو دھوکت ہے ٹھیک ہے برائے حصول قبضہ یا ان کے مخالف پارٹی کے درمیان کوئی بھی جھڑا ہے غیر منقولہ جائداد کے قبضے کی نسبت تو اس کے اوپر اٹھنے والے تمام سوالات چیوں گے بشمولہ ٹائٹل یا کوئی حق یا کوئی مفاد جب ان کا فیصلہ ان چیزوں کا کرنا مقصود ہوگا ٹائٹل کا کسی حق کا یا کسی مفاد کا تو وہ اپنا جو حق ہے اسی عدالت ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے اندر جا کر اپنی داخل کریں گے درخواست تو وہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے ان کے درمیان جو ایشو ہے اس کو ڈیٹرمن کرے گی اس کو بتائے گی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ بھائی کون میرٹ پہ ہے اور کون میرٹ پہ نہیں ہے اور اس کے لیے یہ رول ایک سو تین کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ الگ سوڑ کرتا ہے تو وہ اس ایک سو تین کی تحت وہ بھاڑ ہوگا وہ نہیں کر سکتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو تین کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اور آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور مزید تو اگر آپ کو سمجھ آگیا تو قائم دے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازتیں اللہ حافظ